میں کبھی بند ہی نہیں تھے پھر ہمارے ہیں اتر پردیس میں گئے تو کہنے لگے بابا گورخنات سنت کبیر اور بابا گرنانک دیو ایک ساتھ میٹنگ کرتے تھے اب ان تینوں کے جیون کال میں سو سو سال کانتر ہے ایسے پردہان منطری ہمارے ہیں وچتر پردہان منطری اور سوچئے آپ کہ پراکاس تھا تو تب ہے جب ویگیانکوں کی میٹنگ میں ہمارے پردہان منطری جی کہتے ہیں نالے کی گیس سے چائے بنا لو اور ہمارے ویگیانک ہاتھ میں اتالی بجاتے ہیں یہ حالت ہو گئی ہے اور ایسے پردہان منطری کو ہمارے دیس کے میڈیا والے بتاتے ہیں سب سے یوگ پردہان منطری سب سے اچھا پردہان منطری بھارت کا سو بھاگ یہ ہے کہ ایسے پردہان منطری نے ہندوستان میں جنم لیا یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن کتنی خطرناک ویچاردھارہ کے لوگ اس سمیں دیس کی ستہ میں ہیں یہ آر ایسے سے نکلی ہوئی ویچاردھارہ ہے جس نے راست پتہ مہاتمہ گاندھی کی ہتیا کی یہ آر ایسے کی ویچاردھارہ ہے جس نے آجادی کے آندولن میں انگریجوں کا ساتھ دیا یہ آر ایسے کی ویچاردھارہ ہے جس نے ناکپور کے مکھیالے پر باون سال تک ترنگا جھنڈا نہیں پھر آیا اور وہ ہم سے دیز بھکتی کا پرمان پتر مانگتے ہیں وہ روز تھرمامیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں تم دیز بھکت ہو کی نہیں ہو تم پاکستان چلے جاؤ محبت کا پرتیق تاج محل بھاج بھائی کہتے ہیں یہ تاج محل توڑ آلو اس لیے کہ اس کو مغلوں نے بتایا تو میں نے کہا بھاج بھائیوں پھر کتم منار بھی توڑ آلو جی ٹی روڑ بھی توڑ آلو پارلیمنٹ بھی توڑ آلو راست پتی بھون بھی توڑ آلو ہاورا کا بریج بھی توڑ آلو جہاں سے نریندر موڈی بھانسر دیتے ہیں وہ لال قلعہ بھی مغلوں نے بنایا اس کو بھی توڑ آلو توڑنے سے نہیں ہندوستان جوڑنے سے آگے بڑھے گا اور آج جو ان کی ویچار دھارہ کے خلاف بولتے ہیں جو ان کے خلاف اپنا مت رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ دیش دروئی ہیں ان کو پاکستان بھیج دیں گے ابھی میں نے سنا ہمارے دیش کے ویت منتری کہہ رہے تھے کانگریس کا گھوشنا پتر ٹکڑے ٹکڑے گینک نے بنایا ویت منتری جی یہ رس ایس جو ہے جس ویچار دھارہ سے آپ لوگ نکلے ہیں یہ جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے لوگ اس ویچار دھارہ کو مانتے ہیں ہم تو کہتے ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے ہندو کی ہو مسلمان کی ہو سکھ کی ہو عیسائی کی ہو اگڑے کی ہو پچھڑے کی ہو ڈلیت کی ہو سونڈ کی ہو لیکن کونسی تمہاری ویچار دھارہ ہے جو کٹھوا کے اندر آج سال کی بچی کا بھلاتکار ہوتا ہے تو تین تین بھادپا کے منتری بھلاتکاریوں کے سمرتھن میں ریلی کرنے کے لیے جاتے ہیں تم کو بیٹی بچانے کا نعرہ دینے کا حق نہیں ہے تم اس ویچار دھارہ سے نکلے ہوئے لوگ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے گینک تم نے اس دیس کا ٹکڑا ٹکڑا کرنے کی ہمیسہ کوسس کی ہے کبھی ہندو مسلمان کو لڑایا کبھی دلیت سوانڈ کو لڑایا پورے سوسائیٹی کو باٹنے کا کام کیا ایک ایسا سماج بنانے کی کوسس کی جو ایک ایسی مانسکتہ میں جیئے جو دنگے فساد نفرت کی بنیاد پہ ہندوستان کو بنانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں مارو کاتو لوگوں کو برباد کرو اور ہم کہتے ہیں بے گھر بے در لوگوں کو آباد کرو یہ ہے جن سروکار کا سندیس آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے اور اس لیے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر اس وچاردھارہ کو روکنا پڑے گا اس لیے کیامیس ساکھ کہتا ہے دو ہزار پچاس تک اس دیس میں چناؤ نہیں ہوگا ساکشی مہاراج کہتا ہے دو ہزار انیس کے بعد چناؤ ہوگا ہی نہیں اس دیس میں آپ سوچئے کتنے خطرناک لوگ ہیں اس دیس کے لوگتنطر کو ختم کر دیں گے اس دیس کے سمیدھان کو ختم کر دیں گے اس دیس کے سنگیئے ڈھانچے کو ختم کر دیں گے عام آدمی کے ووٹ دینے کی طاقت کو ختم کر دیں گے اس لیے جو ہم سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس وچاردھارہ کو ہم سب مل کر ختم کریں گے تب ہی ہندوستان بچے گا ورنہ بچنے والا نہیں ہے ورنہ بچنے والا نہیں ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ جھوٹ بول کر نقلی وعدے کر کے آج چناؤں میں دیکھیں کوئی مددہ نہیں ہے کہا تھا پندرہ لاکھ آئے گا ایک بابا جی تھے رام دیو جی وہ کہتے تھے اتنا کالا دھنا آئے گا اتنا کالا دھنا آئے جائے گا کہ تیس روپے لیٹر پیٹرول بھی کہے گا یادے کہ بھول گئے آپ لوگ کہا تھا ڈالر چالیس روپے میں ہو جائے گا کہا تھا دو کرون سرکاری نوکریاں دیں گے کسانوں کو فصل کا ڈیڑھ ہونا دام دیں گے بیچی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کہا تھا کہ ٹیکس میں دیس کے اندر راہت دیں گے کیا کیا وعدے نہیں کیے تھے لیکن اسی دلی میں پردھان منتری کاریالے کے سامنے تمیل نادو کے کسانوں کو آکے پیشاپ پینے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے شرم آتی ہے ایسی سرکار اس دیس کے اندر چل لئی ہے پندرہ لاکھ پہ جھوٹ بولا کالا دھن پہ جھوٹ بولا نوڑ بندی پہ جھوٹ بولا بولے نقسلواد ختم ہو جائے گا آتنکواد ختم ہو جائے گا جالی نوٹ ختم ہو جائے گا ارے کیا دیس کے لیے تم دو دن لائن میں نہیں کھڑے رہ سکتے اور ایسا پاگل کر دیا ہے لوگوں کو لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ہاں بھائی دیس کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاؤ دیس کے لیے آپ لائن میں نہیں کھڑے ہو رہے ہیں آپ لائن میں کھڑے ہو رہے ہیں ادانی کے لیے امبانی کے لیے کبھی کہتے ہیں پچھلے چناؤں میں بولے ہم چائے والا ہے اس لیے ہم کو ووٹ دے دو اب کہہ رہے ہیں چوکی دار ہے اس لیے ہم کو ووٹ دے دو ارے بھئیہ آج تک ہم نے اپنے جیون میں کوئی چائے والا نہیں دیکھا جو دس لاکھ کا سوٹ پہنتا ہے تین لاکھ کا چسمہ استعمال کرتا ہے ایک لاکھ تیس ہجار کی پین استعمال کرتا ہے دیجائنر کا کرتا تین بار دن میں بدلتا ہے ہجاروں کرون روپے اپنی ویدیس یادترہ پہ کھرچ کرتا ہے اگر ایسا چائے والا ہوتا ہے تو میں بھگوان سے پڑاتنا کروں گا کہ سب کو چائے والا بنا دو پورے ہندوستان کو کہ کیسے چائے والے ہو آپ اب کہہ رہے ہیں چوکی دار ہیں اس لیے ووٹ دے دو اس لیے اس بار کے چناؤں میں بغیر کچھ سوچے ویچارے یہ مان کے چلیے کہ اگر یہ ویچار دھارا یہ سوچ یہ دنگائی لوگ یہ نفرت فیلانے والے لوگ یہ لوگ جو گائے کے نام پر انسان کا قتل کرنے کو جسٹیفائی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گوری لنکیس کی ہتیا کے بعد ان کی موت پر بھی گالی دینے والوں کو ہمارے پردان منتری فالو کرتے ہیں شرمناک بات ہے کہ آج تک میڈیا میں خبریں آنے کے باوجود نریندر مہدی جی نے اس کو انفالو نہیں کیا اس لیے ساتھیوں اور دوستوں میں اپنی بات کو یہی کہہ کے سماب تو کروں گا کہ ہم سب کی جمہداری ہے ساموہی جمہداری ہے ایک جھٹا کے ساتھ یہ جمہداری ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس بار کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی اور اس نریندر موڈی کی سرکار کو ہٹانا ہے روکنا ہے ان کو دیس کی ستہ سے نکل کر باہر کرنا ہے کیونکہ یہ امن بک رہا ہے چمن بک رہا ہے گریبوں کے تن کا کفن بک رہا ہے باجاروں میں رادہ کا تن بک رہا ہے یارو برا نہ مانو تو کہہ دوں ان بے ایمانوں کے ہاتھوں وطن بک رہا ہے ان بے ایمانوں کے ہاتھوں وطن بک رہا ہے اس وطن کا سودا کرنے والوں سے اس وطن کو بچانے کے لیے جن سروکاروں کے ساتھ ہم سب لوگ ایک ساتھ ہیں بہت بہت شکریہ انقلاب زندہ بات